بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج طریق انصاف کی عرصے سے سوئی ہوئی لیڈرشپ جو ازاد لیڈرشپ تھی جو باہر لیڈرشپ تھی آج بالاخر وہ جاگ اٹھے ہیں آج پہلی بار وہ کیا ہے جو آج سے شاید چند ہفتے پہلے ہونا چاہیے تھا آج بہت بڑے ایونٹس ہوئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تحریک انصاف کے جاگنے کا کیا مطلب ہے کیا عوامی دباؤ کے بعد صرف عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے یا واقعی کچھ اس کے پریکٹیکل ریزلٹ بھی نکل کے سامنے آئیں گے عوامی دباؤ بہت بڑھ رہا تھا اور جو عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ جو کمپرومائز ہیں وہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے رد عمل دیا ہے سوشل میڈیا پہ دیا ہے اس نے ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں میں آپ خضرہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ بند کمروں میں وہ لوگ جو خود کو طاقت کا خدا سمجھ بیٹھے ہیں وہ آپ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو ججوں کو جوتے کی اور بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں وہ آپ سے ڈرتے ہیں یہ سوشل میڈیا ان کے لیے وہ اجدہا وہ بلا بن گئی ہے اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے آپ نے ہی تحریک انصاف کے کمپرومائز لوگوں کو بھی بیک فٹ پہ کیا ہے اور آج ان کو سم نے آ کے بات کرنی پڑی ہے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے تحریک انصاف نے افیشلی اب بطور جماعت اپنے پلیٹ فارم سے پہلی بار آمیر فاروق اور قاضی فائد عیسیٰ کا استیفہ مانگ لیا ہے یاد رکھیں جو چور ہوتا ہے وہ ڈرتا بڑا ہے ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے ایک چور ہے وہ کسی گھر میں گھسا ہے اندھیرہ ہے بلکل پنڈ راپ سائلنس ہے اچانک کچھ گرنے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے چور کی ٹکر لگنے سے کسی چیز کے ساتھ چور وہاں سے کبھی بھی کھڑا نہیں رہتا بلکہ بھاگ نکلتا ہے قاضی فائد عیسیٰ اور آمیر فاروق اس ٹائم چور نہیں ہیں پورے ڈاکو ہیں اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اپنی آواز ان کے سمنے کھڑی کریں گے وہ نہیں آپ کا مقابلہ کر سکتے آج پہلی بار تحریک انصاف نے وہ بات کی ہے جو پہلے کرنی چاہیے تھی آج آمیر فاروق کو کس طرح پکارا گیا ہے جو پوری قوم کہتی ہے جو ہم کہتے ہیں آج وہ کیا گیا ہے یہ ذرا سنیں ٹیک کرنے کے لیے کیوں نہیں لیا اس کی سپر ویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں جس طریقے سے پروسس کیے گئے جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے ان کی سربراہی میں ان کی سپر ویژن میں یہ تمام گندو ہے تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو پی ٹی آئی نے اوفیشلی ٹاؤٹ قرار دے دیا ہے ہم یہی بات تو کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے یہ ٹاؤٹ ہے سارا تحریک انصاف کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہونا تھا جو پلان بنا لنڈن پلان اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے جسٹس اتر من اللہ کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عدد سے تبدیل کر کے سپریم کورٹ لے گئے یہ سب ڈیل ہوئی جنرل باجوہ نے قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ مل کے اور اس وقت حکومت میں کیونکہ شباز شریف تھا بندیار صاحب کو کہا بندیار صاحب نہیں لے کے جا رہے تھے اتر من اللہ کو ہائی کورٹ سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں معلومات کی بنیاد پر بندیار صاحب اتر من اللہ کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کے عدد سے اٹا کے سپریم کورٹ نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے باجوہ نے شباز شریف نے اور قاضی فائد عیسیٰ نے مل کے دباؤ ڈالا اور مل کے اپنے نمبر پورے کر کے اور جو بھی ان کا ہوتا ہے دارہ کمیشنی ہے وہاں پہ اتر من اللہ صاحب کی تبدیلی کی گئی اور پھر آمر فاروق کو انسٹال کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ سب بڑا کیرفولی کرافٹڈ پلان ہے آج تحریکی ارساف نے اس کو پہلی بار آڑے ہاتھوں لے کے ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے یہ کوئی مزاق نہیں چل رہا کہ ایک جماعت کو توڑا جا رہا ہے اس کی بینڈ بجائی جا رہی ہے جیسے فار ایزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا جا رہا ہے یہ ذرا آپ ایک پچر دیکھیں بلکہ یہ ویڈیو دیکھیں یہ سنم جعوید کھڑی ہیں یہ آپ کو پیچھے نظر آئے گا میں آپ کو بلکہ تھوڑا سا دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں سنم جعوید کو پولیس لے کر جا رہی ہے یہ گرین کپڑوں میں یہ دیکھیں یہ لاہور سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے دن دہارے گرفتار کیا جاتا ہے وہ دن اور آج کا دن سنم جعوید نے ایک بار بھی باہر ہوا نہیں کھائی اب سنم جعوید کو گرفتار کرنے کے لیے میاں والی کے اندر کسی تھانے میں آگ لگنے کے مقدمے میں ڈالا جا رہا ہے سرگودہ کی پولیس بھی پہنچی بھی ہے گرفتار کرنے کے لیے اور اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ جج صاحب نے رہداری ریمانڈ بھی دے دیا ہے کیا اسلامباد ہائی کھوٹ کے جج پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم پہ آئی ایس آئی کا دباؤ ہے بیریسٹر شعیب شاہین نے کہا ہے کہ کال عمران خان نے بتایا ہے جب وہ ادارہ اٹک جیل لے کر گئے آئی ایس آئی نے پوری جیل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور اب اڈیالہ جیل کا مکمل کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ سے خطرہ ہے عمران خان کو وہ روٹی کو چوچی بولنے والے ہیں جیل کا کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہے لیکن عمران خان کی جان کو خطرہ رانہ سناؤلہ سے رانہ سناؤلہ بڑی کوئی توب بڑی بلا چیز ہے بھائی کہ آئی ایس آئی کی کنٹرول میں ایک جیل ہے لیکن قتل رانہ سناؤلہ کروانا چاہتا ہے یہ لوگوں کو بے فکوف بنانے کے لیے بیانیاں سامنے لائے گیا تھا میڈیا پہ کور اپ کر رہے تھے گھبرائے ہوئے بزدے لوگ یہ نہیں کہا گیا وہ نہیں کہا گیا جبکہ سب کو پتا ہے کہ کون عمران خان کی جان لینا چاہتا ہے تو یہ کیا جا رہا ہے اب تحریک انصاف نے قاضی فائد عیسیٰ کو ذمہ دار ٹھرایا ہے اور آمیر فاروق کو ذمہ دار ٹھرایا ہے اور یہ کیس بنتا ہی آمیر فاروق کے خلاف ہے آج جو تحریک انصاف نے بیانیاں بنایا ہے یہ بیانیاں اب یہاں سے لے کے آگے بڑھنا ہے یہ نہیں کہ جی سوشل میڈیا پر صورت شور کم کر دو آپ کی طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پرویز دھاندلہ یا جو بھی اس کا نام ہے میں تو اس کا نام بھی نہیں لینے لنا چاہتا جو سندھ ہاؤس میں گئے ہیں رجیم چینج کے وقت مجھے ان سے ذاتی مسئلہ ہے میں کچھ سیاسی جماعت سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا پاکستان کو اگر کبھی نقصان ہوا ہے نا تو اسی لوٹائزم کی وجہ سے ہوا ہے جب بھی طاقتور حلقوں کے کہنے پر لوٹے بنے اور بنائے گئے پاکستان کا نقصان ہوا پاکستان کمزور ہوا فیڈریشن کمزور ہوئی پاکستان کی جڑیں کھوکلی کی گئیں اس لیے مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے ایسے ایک بندے کو ٹکٹ دلوایا گیا آپ لوگوں نے شور ڈالا سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی اور عمران خان سے ملاقات کے بعد جو ٹکٹ دیا گیا تھا اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی کینسل ہو گیا ہے آج پرویز دھندلا کا ٹکٹ کینسل ہو گیا ہے کیونکہ وہ سندھ ہاؤس والا تھا وہ بڑا لوٹا تھا میں نکال ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی تھا یہ ہے آپ کی طاقتی آپ نے کر کے دکھایا ہے آپ سے آئی ایس آئی ڈرتی ہے آپ سے پوج بھی ڈرتی ہے آپ سے بیوروکریٹس بھی ڈرتے ہیں آپ سے عدلیہ بھی ڈرتی ہیں آپ کے سوشل میڈیا کو بند کرنے کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ کل لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ کھا گیا سوشل میڈیا کو تن دو بند کر دو پاکستان میں اور مینسٹری میڈیا کو پیسہ دو ہم آپ کا بیانیاں چلائیں گے یہ کل اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے اہم میٹنگ کے اندر صحفی جس میں موجود تھے اس نے یہ مشورہ دیا کہ سوشل میڈیا کو بند کرنے کیوں یہ آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں سوشل میڈیا ان سب کو جواب دے کرتا ہے سوشل میڈیا آپ بیوروکریٹس کو جواب دے کرتا ہے سیاستدانوں کو جواب دے کرتا ہے آئی ایس آئی کو جواب دے کرتا ہے فوج کو جواب دے کرتا ہے عدلیہ کو جواب دے کرتا ہے اور یہی جمہوریت ہے پاکستان میں اگر جمہوریت کی کوئی رمک بھی باقی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے تو آپ سب لوگوں کو سلوٹ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا اس پر پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں آپ کا دیکھنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اگر آپ یہی سوشل میڈیا چھوڑ کے مین سٹیم چینل دیکھنا شروع کر دیں سوشل میڈیا کا اثر ختم ہو جائے گا تو آپ ہر طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک بہت بڑے سکینڈل کی طرف لے کر آنے لگا ہوں ناظرین سی پیک کو بند کر دیا گیا ہے اور میں آپ کو صرف ایک چھوٹا تھا کلپ سنا کے اور اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آج کی صرف ایک خبر ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں امریکہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے سی پیک بند کرنا ہے اور ہم نے امریکہ کے کہنے پر سی پیک بند کر دیا ہے یہ آج کی پہلے ایک خبر دیکھ لیں خبر یہ ہے کہ جائنہ کی تمام کمپنیاں جو داسو ڈیم اور بھاشا ڈیم پر کام کر رہی تھیں انہوں نے کام بند کر دیا ہے یہ تو آج کی خبر ہیں اب میں آپ کو اس خبر کو ملا کے بتاتا ہوں کہ اصل خبر کیا ہے کیونکہ اصل خبر تو ہمارا میڈیا کبھی بتاتا نہیں ہے یہ ہے ناظرین اصل خبر ڈانلڈ لو نے کانگریشنل ہیرنگ میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا پاکستانی میڈیا اس خبر کو کھا پی گیا اور میں نے بھی نظر انداز کر دی تھی لیکن جب چینیز انجینئر پہ حملہ ہوا تو اس خبر پر میری توجہ گئی میں نے آج دوبارہ ڈانلڈ لو کی وہ جو ہیرنگ تھی وہ سنی اور یہ میں چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے لائیا ہوں یہ آپ نے پڑھنا بھی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ڈانلڈ لو کی نو سیکنڈ کا کلپ ہے یہ آٹھ یا نو سیکنڈ کا یہ آپ نے سننا ہے اس کو ذرا دوبارہ سنیں اور جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں بھی توجہ دیں اس پہ داسو اور تربیلہ ڈیم کے بعد چینی کمپنیوں نے دیامیر بھاشا ڈیم پر بھی کام روک دیا ہے اس کا مذہب ہے داسو اور تربیلہ ڈیم پر پہلے چینی کمپنیاں کام کر رہی تھیں کس پر تربیلہ ڈیم پر پہلے چینی کمپنی کام کر رہی تھی جب دشتگردی کے حملے ہوئے چینی کمپنی نے وہاں کام بند کیا کس نے کام شروع کیا آپ دوبارہ سنیں جو تربیلہ ڈیم جو تینز آف ملیان یعنی کروڑوں لوگوں کو بجلی فرام کرتے ہیں یہ چین سے کام کروانا تھا چین کو دشتگردی کے ذریعے ملک سے نکالا جا رہا ہے ڈونلل لو یہ بات کرتا ہے کارگریشنل ہیرنگ میں صرف چند دن پہلے ڈونلل لو کی ہیرنگ کے بعد اچانک ایک دو دن بعد چینی انجینئرز پہ حملہ ہوتا ہے اور چینہ پورے ملک میں سی پیک اور باقی سارے پروجیکٹس پہ کام بند کر دیتا ہے نو سو اکانوے چینی ورکرز نے انجینئرز نے پاکستان میں کام بند کر دیا ہے جب پچھلی بار داسو بس پہ حملہ ہوا تھا عمران خان کے دور میں تو چین اتنا نراض ہو گیا تھا کہ چین نے کہا تھا کہ آئندہ ایسا کچھ ہوا تو ہمارے ورکرز یہاں کام نہیں کریں گے وہ کون ہے جس نے ڈونلل لو کے حکم پہ پاکستان میں چینی انجینئرز پہ حملہ کیا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ٹو این ٹو فور کر سکتے ہیں اب آپ اتنے سمجھدار ہیں سارے آپ کو تمام حقائق کا پتہ ہے امریکہ کے حکم پہ پاکستان سی پیک کو بند کر رہا ہے گریجولی چین کو اپنے سے دور کر رہا ہے مجھ سے نہیں بول رہے گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ایسے طریقے سے کر رہے ہیں کہ نرازگی بھی نہ ہو رہے ہیں جی دشتگردی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چین اپنے ورکرز کو بچانے کیلئے ہی سی پیک بند کر دے ہماری طرف سے بند نہ ہو یہ ہے سازش جو اس امپورٹڈ رجیم کی طرف سے رچائے جا رہی ہیں اور میرا کام تھا آپ کو بتانا اب نیکس ٹیپس کیا ہیں کیونکہ آج جو تحریک انصاف نے کیا ہے اس سے بدا چلتا ہے کہ آل آٹ وار ہے کیونکہ آمیر فاروق دوزار اکتیس تک اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے آمیر فاروق کی عمران خان کے کیس سن رہا ہے اس کا استیفہ مانگ لینا مینز کہ آمیر فاروق جو پہلے ہی ٹاوٹ ہے اب وہ ذاتی بغض کا بھی شکار ہوگا ٹھیک ہے قاضی فائدی صاحب جس کی ایکسٹینشن کے چرچیں ہیں کہ ہونی ہونی ہیں آئینی ترمیم ہوگی ججز کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی دو طریقے سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ججز کی کل عمر ملازمت کی وہ پینسٹھ سال تک ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جج چونسٹھ سال کی عمر میں بھی چیف جسٹس بنتا ہے پینسٹھ ہونے سے پہلے اس کی مدت ملازمت تین سال ہوگی جیسے آرمی چیف کی ہوتی ہیں یعنی آرمی چیف کی اپنی عمر جتنی بھی ہو جب وہ آرمی چیف بنتا ہے وہ ستاون کی عمر میں بنے اٹھاون کی عمر میں بنے انسٹھ کی ساٹھ کی جب بھی بنے اس کی مدت ملازمت تین سال ہے یہ ہے جی یہاں پہ بھی آئین میں یہ ترمیم ہو سکتی ہے کہ مدت ملازمت چیف جسٹس کی تین سال ہیں قاضی ٹوٹل ایک سال کے لیے چیف جسٹس بنا تھا دو سال اس کو مزید مل جائیں گے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کا فائدہ منصور علی شاہ کو کیسے ہوگا جسٹس منصور علی شاہ آلریڈی تقریباً تین سال کے لیے چیف جسٹس بن رہے ہیں یہ بہت لمبی مدت ہے ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کیوں کمپرومائز کرنا چاہیں گے اور ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب مزید دو سال لگا لیں ان کو کیا فائدہ ہے اس کا کیا ایکسٹرامرات حاضر سرویس ہونے کی یہ سارا لالچ ہے ہاں منیب اختر صاحب کو فائدہ ہے کیونکہ وہ آتھیں گے ایک سال یا سوا سال کے لیے بنیں گے تو وہ بھی تین کے لیے بن جائے تو ان کو فائدہ ہے لیکن جو آئینی ترمیم ابھی کر سکتے ہیں وہ قاضی کے ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً آئینی ترمیم میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے وہ اپنی مدت پوری کریں گے اور بعد میں دوبارہ مدت ملازمت کے بجائے 65 سال ریٹائرمنٹ ایج کر دی جائے گی اور منیب اختر صاحب اور یا یا فریدی صاحب کا کانٹہ ہی نکل جائے گا یہ دونوں چیف جسٹس بن ہی نہیں سکیں گے کیونکہ منیب اختر اور یا یا فریدی دو ایسے جاج ہیں جو کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہیں ابھی منصور علی شاہ کنٹرول میں ہیں قاضی فائدی صاحب کنٹرول میں ہیں اور باقی بھی ججز جو ہیں وہ کافیات تک کنٹرول میں ہیں ان جیجز کو چیف جسٹس بنے سے روکنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو مکھن سے بال کی طرح نکالنے کا ایک طریقہ یہ انہوں نے نکالا ہے میرا کام تھا آپ کو بتانا تو تحریک انصاف نے یہ جو آج بات کی ہے اور بتایا ہے اور ایڈوکیٹ جو نیم حیدر پنجھوتا صاحب ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کب کونسا کیس لگا اور آمیر فاروق نے کیا گیا فور اگزیمپل جو جج حمائیو دلاور کے سامنے کیس تھا بار بار حمائیو دلاور وہی کرتا تھا بار بار آمیر فاروق ریمانڈ بیک کر دیتا تھا کیس کو پھر حمائیو دلاور وہی کرتا تھا پھر ریمانڈ بیک یہ سارے کیسز میں آمیر فاروق نے سب کچھ کیا ہے حمائیو دلاور کا نام استعمال ہوا ہے سندر ذلکر نین کا نام استعمال ہوا ہے لیکن کرنے والا آمیر فاروق ہے پی ٹی آئی نے آج یہ بات کھل کے کر دی ہے کہ ان سارے کیسز میں سزاؤں کے بیچے آمیر فاروق ہے اب آمیر فاروق میں اگر تھوڑی سی شرم و حیاء ہو تو آج سے ہی وہ عمران خان کے سارے کیسز سے خود کو الادہ کر لے گا لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا اس ٹاؤٹ کو نوکری ملی ہی اس شرط پر ہے وہ ٹاؤٹی کرے گا اور دوزار اکتس تک ٹاؤٹی کرے گا جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جتنے دبنگ جیڈیز ہیں جو سامنے آگئے ہیں یہ حسی ویدہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے ان کو اگر یہ نکال دیتے ہیں میں میاگل حسنہ اور انگزیب صاحب کو بڑا دبنگ اور اچھا جیج سمجھتا ہوں لیکن اب مجھے خطرات محسوس یہ ہو رہے ہیں کہ کیونکہ محسین اخترکیانی صاحب بنتے ہیں نیکس سینئر محس جیج آمیر فاروق نے اگر سپریم کو جانا بھی ہے جو اس کو انعام ملے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چھے ججز کو مسکنڈکٹ پہ پہلے نکالے کی کوشش کی جائے گی ان کو نکال دیا پیچھے رہا جائیں گے میاگل حسنہ اور انگزیب صاحب جیج نہیں اچھا جائے آمیر فاروق چلا جائے گا سپریم کوٹ اور میاگل حسنہ اور انگزیب آ جائیں گے بتو چیف جسس کلامباد ہائی کورٹ لمبے عرصے کے لیے یہ بھی گیم ہو سکتی کیا اسی لیے میاگل حسنہ اور انگزیب صاحب نے دسخط نہیں کیے جو چھے ججز کے آئیں اس میں وہ شامل نہیں ہوئے مجھے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا ورنہ مجھے تو لگتا تھا وہ بڑے اچھے جج ہیں لیکن جب میں یاد کرتا ہوں تو نواز شیف اور مریم کی پنامہ کیس میں پہلی بار سزا محتل کرنے کے بینچ میں بھی میاگل حسنہ اور انگزیب تھے اور ابھی جب نواز شیف کی ساری سزائیں ختم کی گئی ہیں تو اس بینچ میں بھی میاگل حسنہ اور انگزیب صاحب تھے اور اب بھی باقی ججوں کو سائیڈ لائن کر کے عمران خان کی اہم ترین سائفر کیس میں عامر فاروق نے میاگل حسنہ اور انگزیب کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے ہم تو صرف ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں اللہ کرے کہ میاگل حسنہ اور انگزیب صاحب نے اپنا ضمیر نہ بیچ دیا ہو ورنہ وہ بڑے دبنگ جج کمز کا مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہیں باقی ظاہر ہے کہ ہماری ریڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ فاقہ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ صاحب کی سننے کا بہت بہت شکریہ